اسألو علیکرین کنتم لا تعلمون تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ علی سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ عزیز اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر دارالفتہ علی سنت کے اسلامی بھائیوں سے شرع رہنمائی لیا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے شامل ہوا کرتے ہیں آج کا موضوع بڑا اہم اور بہت ضروری موضوع ہے موضوع کیا ہے ضرور آپ کو بتائیں گے آپ سے بھی سوالات لیں گے یہاں موجود اسلامی بھائی جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان سے بھی سوالات لیں گے آج جو موضوع ہے ایسا لگتا ہے کہ آج ہر ہی سننے والے کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ دلچسپی اور مدنی پھول موجود ہیں انشاءاللہ اس پر بات ضرور کریں گے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیرہ سنتے ہیں دعوت اسلامی کی اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ پچاس صفحات پر مشتمل رسالے جنتی محل کا سودا صفحہ نمبر ایک پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطار قادری رزوی دامت برکاتم العلیہ درود پاک کی فضیرت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مالک خلد و کوسر شاہ بحر و بر مدینہ کے تاجور انبیاء کے سرور رسول انور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مسافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پشلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ درود پاک کے کیسے کیسے فضائل ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے سلام کریں مسافحہ کریں اور پھر پیارے آقا پر درود پاک بھیجیں تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو چلیں ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جب جب اپنے اسلامی بھائی سے ملاقات کریں گے تو سلام کی سنت بھی ادا کریں گے پھر مسافحہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جب جب مسافحہ کریں گے پیارے آقا پر کی ذاتے والا طبعہ پر درود پاک کا نظرانہ بھی پیش کریں گے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم موضوع ہے نکاح کے احکام نکاح ہم میں سے کئی لوگوں کا ہو چکا ہے اور کئی اس کے انتظار میں ہوں گے لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے بہت ساری ایسے رسم و رواج اور بہت سارے ایسی مسکنسپشن ایسی غلط فہمیاں اس کے بارے میں زینوں میں ہوتی ہیں تو آج انشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہاں اپنے کلم سنبھال لی ہیں اپنی ڈائری سنبھال لی ہیں اور امید ہے کہ یہ اچھے اچھے مدنی پھول لکھیں گے مجھے امید ہے میرے ناظرین بھی اسی طرح آج کے سلسلے میں اول تاخر توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ بھی کلم اور ڈائری سنبھال لیجئے اور وہ مدنی پھول لکھتے چلے جائیے انشاءاللہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آج سیکھا گیا مدنی پھول امید ہے ہمارے کام آ سکتا ہے حضور نکاح کے احکام ہمارا موضوع ہے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ نکاح کے بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَ وَسُلَاسَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَاحِدًا ارشاد فرمائے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں خوش آئیں جو تمہیں پسند ہو دو دو اور تین تین اور چار جار فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَاحِدًا پھر اگر ڈروں کہ تم دو کے درمیان عدل نہیں رکھ سکوگے برابری نہیں رکھ سکوگے تو پھر ایک ہی کرو دوسرے مقام پر اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنَقُونُوا فَقَرًا يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کہ نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا جو بے نکاح اور یہاں پر ایک وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ایسے لوگ فقران ہوں گے موتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا جو نکاح کریں گے نکاح کرنے کے بارے میں بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ نکاح کر کے غریب ہو جائیں گے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نکاح کر کے انشاءاللہ برکتیں ملیں گے اپنے نیک غلاموں کا باندھیوں کا ان کے نکاح کرانے کے بھی احکام یہی ارشاد فرمائے کہ ان کا نکاح کر دو تو اگر وہ موتاج ہیں فقران ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں جو ہے وہ غنی فرما دے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی آدیسِ طیبہ میں متعدد آدیس اس پر وارد ہیں جو نکاح کی فضیلت میں نکاح کی مزید جو ہے وہ اہمیت کو بیان کر رہی ہیں نکاح سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی حکمتیں بھی کچھ بیان ہو جائیں کہ نکاح کر رہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا یا معاشرہ شباب اے جوانوں کے گروہ من استطاع منکم الباعت فل یتزوج تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہوں شادی کرنے کی نکاح کرنے کی وہ کریں نکاح ٹھیک ہے فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَر کہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے سبحان اللہ اور شرم گاہ کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے صحیح وَمَلْ لَمْ يَسْتَطَعِ مِنْكُمْ فَعَلِهِ بِالسَّوْمْ اور جو استطاعت اس کی نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ کہتے شہبت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں استطاعت نہ رکھنے سے کیا مراد ہے جو اس کی تفصیل میں ارز کرتا ہوں کب نکاح کرنا لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا تاکہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہی افسوس اس آدمی نے ابن آدم نے مجھ سے اپنا دو تہائی دین بچا لیا اللہ جب آدمی جو ہے وہ نکاح کرتا ہے اس قدر پیاری تو بہت یعنی اس کے فضائل و برکات اور حکمتیں اور جو فوائد اس میں حدیث میں واضح طور پر اور حکمتیں اتنی ہیں امام غزالی علیہ الرحمنہ نے احیاء علوم میں بھی بیان فرمائی بیگر ارمہ نے بھی بیان فرمایا کہ نکاح میں کتنے فوائد حاصل ہوتے ایک تو اولاً یہ ہے کہ اولاد کا حصول کا ذریعہ نکاح اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت کا یہ ایک نظام ہے اس کی مشیعت ہے کہ اس طریقے سے جو گئے وہ نکاح کے ذریعے اولاد کی نعمت سے سرفراد فرماتا ہے اور یہ نظام کب سے چلتا ہوا اور ہماری شریعت متحرہ میں بھی اور پھر اس کے اتنے فضائل و برکات بھی بیان فرمائی منہ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی وہ تخلیف فرما سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام ان کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ نکاح کو مشروع رکھا گیا اور انسان اپنی طبی تقاضوں کے مطابق انسانی تقاضوں کے مطابق اپنی کتنی خواہشات کی تکمیل بیز میں کر لیتا ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کسرت ہونے پر فخر کا اعلان فرمایا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ تم جو ہے وہ ایسی عورت سے نکاح کرو زیادہ محبت کرنے والی ہو زیادہ کسرت سے اس میں اولاد بھی پیدا ہوتی ہیں کہ تمہاری کسرت سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کی کسرت سے فخر فرما ہوگا ایسا ہے بھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت جو ہے وہ تمام پچھلی امتوں میں تعداد میں سب سے زیادہ ہی ہے جی جی اور پھر اولاد کی جو کہ وہ آدمی کئی اس میں اچھی چی نیتیں بھی ہو سکتی اولاد کی امدہ تربیت کر کے ان کو ملک کے لیے ملت کے لیے اسلام کے لیے ایک ایسا جو ہے وہ مبلک بنے گا وہ ایسا ہے کہ بات صلاحیت بنے گا جس سے ملک اور پورے معاشرے کو فیدہ پہنچے ماشاءاللہ اور بھی اس کی کئی جو ہیں وہ آقامات بیان فرمائے دینی فواید بھی ہیں دنیاوی طور پر بھی فواید اس کے علماء نے اور واضح طور پر حکمتیں بیان کی اور حدیث تیبہ میں بھی سراحت کے ساتھ ان کا بیان وارد ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی کہ ترغیب ہے قرآن و حدیث میں نکاح کرنے کے حوالے سے اور حکمتیں بھی بیان ہوئیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ نکاح کرنے کی خواہش تو ہوتی ہے نوجوانوں میں لیکن نوملی یہ ٹارگٹس یا یہ اہداف یا یہ کونسپٹس ذہن میں نہیں ہوتے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے انسان بعض اوقات کوشش کرتا ہے تو چونکہ ہو سکتے ہیں ہمیں کئی ناظرین سن رہے ہوں گے جن کا نکاح ہونا ہوگا ہونے والا ہوگا یا بعد میں ہوگا تو نکاح کرنے سے پہلے کیا نیتیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ نکاح میں کس لیے کرنے جا رہا ہوں نکاح میں اول ترین تو یہی نیت ہو کہ آدمی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس نکاح کو کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت متحرہ پر عمل کرتے ہوئے اس نکاح کو کر رہے ہیں نیک سالے اولاد کی طلب دل میں رکھتے ہوئے یہ نکاح کر رہے ہیں اپنی محض جو نفسانی ایک خواہش بھی انسان کی پوری ہوتی ہے تو اس سے یوں نیت کر کے کہ ذہن میں جو دیگر برے وساویس پیدا ہوتے ہیں ایسے تخیلات پیدا ہوتے ہیں ان سے میں بالکل اپنے ذہن کو پاک صاف رکھ کر عبادت پر قوت کروں گا یہ سوال ہے کہ جو ذہن میں اس طرح کے معاملات نہ پیدا ہوں ماشاءاللہ تو کیونکہ محض اگر کوئی صرف اور صرف محض اپنی ایک طبی خواہش نفسانی خواہش پورا کرنے کے لئے نکاح کرتا ہے تو اس میں تو یہ فرمایا کہ سواب نہیں ملے گا صحیح تو جب اس کے سازہ دیگر اس طرح کی جو ہیں وہ نیتیں شامل حال کر لیں گے اور آلہ حضرت علیہ الرحمن خاص طور پر یعنی جو شادی شدہ بھی ہیں یہ صرف نکاح کے نہیں بلکہ میاں بی بھی ہیں تو خاص حق مباشرت کے حوالے سے بھی ان نیتوں کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نیتیں آدمی کرتا ہے تو وہ معاملے پر بھی انشاءاللہ سواب پائے گا بہت پیاری بات ہے کہ واقعی اچھی نیتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور یہ اتنی پیاری سنت ہے اس کو کس انداز سے ادا کرنا آج ہم آپ تو ساتھ لے کے چلیں گے اول کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور محمد نعیم رضا تاری رواد شہر راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں عرض یہ کرنی ہے کہ محرم الحرام میں یہ شادی و نکاح کی رسوم وغیرہ یہ کرنا کیسا کہ دس محرم تک شادی بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ محرم میں شادی کرنا کیسا اس کے برے میں رہنمائی فرما دیجئے انشاءاللہ عزوجل یہ حضور کانسپٹ ہے اور یہ رواد سے نعیم بھائی بھی تھے محرم میں کیا شادی نہیں کر سکتے دیکھیں شادی تو کسی بھی مہینے میں ممانت والی بات نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ان بارہ مہینوں کے بارے میں جو ذکر ہوا کہ یہ مہینوں کی تعداد بارہ ہیں اللہ کے نزدی ان میں جو خاص طور فرمایا چار حرمت والے مہینے بھی بیان فرمایا جن کی اور زیادہ جو ہے وہ عزت احترام کو بیان کیا گیا ان میں محرم شریف کا بھی مہینہ اس میں نہ محرم میں شادی کرنا نکاح کرنے کی ممانتیں اور نہ ہی سفر کے مہینے میں اور عموماً لوگ جو ہیں وہ ترہ ترہ کی باتوں میں وساویس میں آ جاتے ہیں اور مطلب ایک تو یہ کہ نکاح نہیں کر رہے ہیں ایک ہے کہ اس مہینے کو یعنی جیسے عموماً سفر کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے منحوس اماز اللہ یا اس طرح کی باتیں ہوتی اس نظریہ کے پیش نظر نکاح نہیں کر رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تعداد ہوگی اور لوگوں کا عمل بھی ہے نکاح نہیں کرتے سفر میں جن سے پوچھو تو سفر میں نکاح نہیں ہوا گا اور جب نکاح کوئی کرنا چاہے تو شاید یہ کنسپٹ ہوتا ہو کہ پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا مسائل ہو جائیں گے سفر میں اگر کریں گے یا مورم میں کریں یا کسی اور مہینے میں تو ایک تعداد ہوگی ناظرین اتفاہ کریں گے کہ ان کا ان مہینوں میں نکاح نہیں ہوا تو کیا مطلب ان کے گھر پر لڑائی نہیں ہو رہی کیا طلاقیں نہیں ہو رہی اس کے باوجود کیا معاشرے میں بگاڑ نہیں ہے تو پھر کس مہینے میں کریں گے کسی نے ربیل اول میں کیا ہوگا کسی نے ربیل غوث میں کیا ہوگا کسی نے رمضان میں کیا ہوگا تو یہ معاملات ان کی وجہ سے ایسے اثرات جو ہیں وہ قطع اس میں مرتب نہیں ہوتے اور نہ ہی ایسا تصور ہمیں بنانا چاہیے نہ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش اور اس طرح کی اجازت ہے یعنی مہرم اور سفر میں بھی نکاح ہو سکتا ہے ہم کوئی نہیں کرتے تو لازمی نہیں کہ ان کو کرنا یہ ہے لیکن ایسا خیال نہیں بنانا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کریں گے تو یہ آفت ہمارے اوپر ہوتے گا امید ہے نکاح کریں کسی بھی مہینے میں لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں انشاءاللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کریں گے گناہوں سے بچ کر کریں گے تو گھر میں برکتیں بھی ہوں گی اور جو فیملی ایک نیا خاندان وجود پا رہا ہے انشاءاللہ وہ شاد و آباد رہے گا تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ ایک نیا خاندان وجود پا رہا ہے نئی امارت کی بنیاد ہی اگر گناہوں پر ہو اللہ کی نافرمانیوں پر ہو بہت سارے کام نکاح کے دوران ایسے کیے جاتے ہیں جو رب کی نافرمانی والے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے میاں بیوی میں محبت نہیں ہے خاندان میں جناب جھگڑے ہو رہے ہیں تو غور کیا جائے کہ اس امارت کی بنیاد کیسے ڈالی گئی تھی سٹارٹنگ کیا ہوئی تھی اللہ کی رضا مندی کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ یا رب کی نافرمانی کے ساتھ اس بات پر ضرور غور کیجئے اور جن کا نکاح اب تک نہیں ہوا یا جو اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ آج کم از کم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جب یہ نعمت اور یہ برکت کا وقت آئے گا تو رب کی نافرمانی نہیں بلکہ رب کی رضا والے ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو یہاں موجود اسلامی میں بھی نیت کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ نکاح کرنا سنت ہے آپ نے ارشاد فرمایا سنت تو وہ ہوتی ہے کہ عمل کیا تو ٹھیک ہے نا کیا تو کوئی گناہ نہیں تو اگر کوئی شخص کہے میں نکاح کروں گا ہی نہیں تو کیا وہ گناہگار بھی ہوگا کوئی ایسا بھی سٹیج ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے دیکھیں بساقاتیں نکاح کرنا جو ہیں اس کی مختلف جہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی سنت اور کبھی اس کا حکم واجب کے درجے میں آجاتا ہے اور بعض اوقات نکاح کرنا فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور بعض ایسی کیفیت بھی ہے کہ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹیل ہے ہر آدمی اپنے اندر جو ہے وہ غور فکر کر کے انہاں کام شریعہ کو خیال رہی ہے اب ہمیں معلومات ملنے جا رہی ہے پلیز مدنی چل کے ناظرین بھی توجہ سے اور یہاں بھی اسلامی بھائی غور سے سنیے کہ یہ کب کب اس کی یہ کیفیت بنتی ہے پہلی صورت یہ فرمائی ہے کہ اعتدال کی صورت درمیانی کیفیت میں ہو اور حق کے زوجیت ادا کرنے پر وہ قادر ہو مہر نفقہ دیگر جو نکاح کے حوالے سے اس پر لازم آئیں گے ان پر بھی وہ قادر ہیں تو ایسی صورت میں یعنی درمیانی کیفیت میں اور یہ معاملات سارے پورے ہونے کی صورت میں اب نکاح کرنا یہ سنت معقدہ فرمایا ہے اور اس صورت میں اگر نکاح نہیں کرے گا اور خامکہ نکاح نہ کرنے پڑا رہے گا اڑا رہے گا تو اس کو جو ہے گناہ فرمایا گیا ایسا نہیں کریں گے اور اگر حرام سے بچنا اور یعنی اس میں مزید یہ نیت ہے حرام سے بچنا اتباع سنت اور اس پر عمل جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو نیک سال اولاد کا طلبگار ہو تو انشاءاللہ اس معاملے پر جو ہے وہ ثواب بھی وہ پائے گا اور اگر محض جو ہے وہ اپنی ہی خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر ثواب نہیں ہوگا برحال نکاح تو ہوئی جائے گا دوسری صورت یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنی ایک انسانی خواہش کا غلبہ ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں محض اللہ بدکاری کا اندیشہ ہو غلبہ ہے ادھر اور نہ کرنے کی صورت میں بدکاری کا اندیشہ ہے باقی چیزوں پر بھی قدرت ہے سب معاملے میں مہر بھی دے سکتا ہے نفقہ بھی دے سکتا ہے دیگر جو حقوق لازم آتے ہیں وہ بھی پورے کرنے پر قادر ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا باچیب ہو جاتا ہے ضروری ہو جائے گا اسی طرح کہ اجنبیہ عورتوں کی طرف نظر کرنے سے نہیں رکھ سکتا اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہیں یا ماذا اللہ جو ہے وہ اس کو نکاح اگر نہ کرے تو کوئی اور کام کرنا پڑے قضائے شہابت کے لئے تو اس صورت میں وجوبی حقام ہوتے ہیں اور اگر ان چیزوں کا یقین ہو جو میں نے ابھی بیان کی ہیں پہلے ہیں اندیشے والی صورت اور اگر ان صورتوں کا یقین ہے اور بکیا ساری شرائطیں پائی جاتی ہیں یعنی وہ مہر بھی دے سکتا ہے مہر نفقہ سا معاملات جو حقوق لازم آتے ہیں واجبہ ان کی قدرت پوری ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جائے گا اللہ تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑ جائے گا بدکاری کا یقین اللہ دیگر شرائط کا خیال اور وہ سارے معاملات پورے تو نکاح کرنا اس صورت میں فرض کی صورت ہو جائے گا اور اگر یہ جو کہ وہ اس کو اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا نکاح تو کر لے گا لیکن اس کے بعد جو نان نفقہ اخراجات کے معاملات آتے ہیں جو اس کی ضروری باتیں یہ پورا نہیں کر پائے گا تو نکاح کرنا اس کے لئے مقروح ہے اور اگر ان چیزوں کا یقین ہے کہ اس میں ہی مبتلا کرے گا تو اب نکاح کرنا حرام ہو جائے گا اللہ 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 نکاح کرنے سے پہلے کیا ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں اپنی کیفیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مجھ پر نکاح کرنا سنت ہے واجب ہے فرض ہے یا ماد اللہ ایسے بھی لوگوں کے جن پر نکاح کرنا حرام ہو گا ہم نے سنا آپ نے دو تین بار ایک بات کو بڑا امفیسائز کیا اس پر کافی زور دیا کہ نان نفقہ اور مہر کی رقم اور ضروریات تو تھوڑا سا اگر اس کو مزید وضاحت فرما دیں کہ اگر ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح چیک کرے اس کے پاس کتنی رقم ہونی چاہیے وہ اپنی ہونے والی زوجہ کو کیا کچھ دے جب جا کے جناب وہ اس کے حقوق پورے کرے گا دیکھیں اس میں تو کوئی شرائط اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ کس کے پاس اتنے لاکھ ہیں وہ نکاح کریں محمد لوگ تو اس کو سب سے پہلے ایک چی کوئی دیکھتے ہیں پہلے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ جمع کریں حال کا کرایا بنائیں دیگر بنائیں ولی میں کے پیسے بھی ہونے چاہیے کپڑے بھی سلوانے ہیں جیز بھی دینا ہے پھر کیا کریں گے تو برحال یہ اپنی جگہ لیکن اصل معاملات یہ ہیں کہ ظاہر ہے یہ عقد نکاح کر کے معاملہ زوجہ کو اپنے پاس لائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ رہنا بھی ہے اس کے لیے گھر چاہیے ٹھیک ہے اور وہ گھر بھی ضروری نہیں کہ الگ سے پورا جو ہے وہ ایک سیپریٹ اس کے پاس مکان ہو اپنے ہی جہیں فیملی میں گر رہ رہے ہیں اس میں یہتنی جگہ ہے ان کے لیے کہ ارام سے رہ سکتے ہیں تو پھر ان کے کھانے پینے کے معاملات تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اس پر آئیں شوہر پر آئیں ٹھیک ہے تو یہ پوری کرتا ہو نارمل آدمی تو ٹھیک اور تقریباً اس کی جو ہے وہ استطاعتیں ہوتی ہیں اب جس میں نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے اپنی اس بارے میں رہنمائی لے گے جو خود ہی نہیں کھا سکتا جو خود ہی بے گھر ہے تو پھر اس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ شادی نہ کرے لیکن ایک نارمل فیملی والا ہے اس میں پھر وہ کوکل عباد کے معاملات میں مقتلع ہو جائے گا جی 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 تو وہ پھر اور زیادہ جو نا وہ اشد ہیں لیکن ایک تو آپ نے یہ بتا دیا بڑا نارمل سا آپ نے سینیریو بتایا کہ اس کے پاس روم ہو یا ایک گھر ہو اس کا خانہ پینے کی ترقیب کر سکتا ہو ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہو لیکن آج تو جس سے بات کرنا تو کہتا ہے پہلے کچھ بن جاؤں پہلے جناب کچھ بیلنس ہو جائے کچھ کاروبار سیٹ ہو جائے کچھ پیسہ جمع ہو جائے کیونکہ اب وہی رسومات نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے لاکھوں روپے کی دعوت بھی کرنی ہے جہیز بھی دینا ہے تو یہ تمام چیزیں ضروریات ہیں نکاح کے لیے یہ نہ ہو بس ایک نارمل لائف اپنی بیوی کو دے سکتا ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے نہیں یہ تو ظاہرہ سہولیات میں اسائشوں میں معاملات میں اس میں اگر پڑتا ہے آدمی تو یہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی یہ معاملات تو یہ چلتے ہی رہتے ہیں تو عام نارمل جو زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں اس کے مطابق اگر اس کے پاس معاملات ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویسے میرے پیارے سلام بھائی کیوں کہ نکاح کو ہم فوکس کر رہے ہیں ورنہ مہر یہ واقعی ایک الگ ٹاپک ہے نفقہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس ٹاپک کو اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اگلے سلسلوں میں یعنی آج کے بعد بھی جو ہمارے ہر منگل کو سلسلہ ہوتا ہے اسی ٹاپک کے تحت جو نان نفقہ مہر اور ان ٹاپکس کو بھی لے کے چلیں گے اب حضور اب ایک نوجوان میں آپ نمائندگی کر کے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک نوجوان ہے اور شادی کی تمنہ بھی ہے شادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں بہت سارے سکیچز اور خیالات دماغ میں آتے ہیں کہ میری زوجہ جو ہے یا میری زندگی کی جو شریک ہے وہ ایسی ہونی چاہیے شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جس عورت سے شادی کرنی ہے جس لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری ترجیحات کیا ہوں بندہ بعض وقت سوچتا ہے اچھے خاندان کی ہو اچھا خاصا جہیز بھی لائے خوبصورت بھی بڑی ہونی چاہیے تو کن چیزوں کو پہلے دوسرے نمبر کوئی لسٹ تو بتائیں کہ کس چیز کو ہم فوکس کریں اور اس کے مطابق اپنے لئے رشتہ تلاش کریں بلکل شریعت متعارہ میں اس کا بھی حل بیان فرمایا گیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کا نکاح چار وجہوں سے کیا جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ اس کے مال کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں لوگ اس سے نکاح ہوتا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے اور ولی جمال ہی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور چوتھی بات ارشاد فرمایا کہ ولی دین ہی ہے اس کے دین کی وجہ سے پھر ارشاد فرمایا فضور بزاتی دین ہر سننے والے دین والی کو جو ہے ترجید ہو اس کو جو ہے وہ ترجیدیں اور دینی معاملہ واقعی آدمی جو ہے وہ یہ جو باتیں کی ہیں آپ نے تو یہ اپنی جگہ ہیں یعنی عام عوام میں یہی چلتی ہیں اور یہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز دیکھ لی اس کے بعد ممانت نہیں ہے کہ آپ جمال نہ دیکھیں ٹھیک ہے کوکر نکاح سے پہلے دیکھنے کا بھی جو ہے نا وہ اجازت رخصت ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معاملات بھی ہونے چاہئے لیکن یہ جو آپ نے بتائی کہ ایک دھن سوار ہوتی ہے پہلی سب جو ہے نا وہ ایک خوبصورت کی حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ جب نکاح ہوتا ہے تو معاملات پھر آگے کچھ بڑھتے ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کاش خوبصورت کو بھی دیکھتا میں ان معاملات کو بھی دیکھتا خوبصورت ہو مگر بد اخلاق ہو خوبصورت ہو مگر باپردہ نہ ہو خوبصورت ہو مگر گھر چلانے والی نہ ہو خوبصورت ہو اور بہت زیادہ زبان دراز ہو تو پھر وہ خوبصورتی بھی اچھی نہیں رہتی تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ تو خوبصورت اور یہ دین جو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے بیان کی کہ دین کی طرف دین کی والی ان کو ترجیح دی جائے تو دین سے کیا مراد ہے عورت میں دین کیا دیکھنا چاہیے دیکھیں دینداری کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو ایک چند باتیں آپ نے جنوا دی اس حوالے سے عورت پر بھی کئی حقوق لازم آتے ہیں صحیح اور صدر شریعہ علیہ الرحمنہ نے لکھا بھی ہے کہ عورتوں کے ذریعے سے اس کے طریقہ کار کو سلیکوں کو اس کے دیگر جو ہے وہ اندازات اور معاملات جو ہے وہ یہ بھی چیک کروالی جائیں عبادت کرتی ہے کہ رہی سماس پڑتی ہے کہ نہیں تو اب کئی معاملے سے ہوتے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ جو آپ نے بات کی اور خود حدیث میں اس کی مضمت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی کسی عورت کی طرف صرف اس کی عزت کی وجہ سے راگب ہوتا ہے نکاح کے لیے اللہ اللہ کہ یعنی اس کی بہت عزت ہے اس کی وجہ سے میری شہرت ہو جائے گی اس وجہ سے جو ہوتا ہے بڑے خاندان والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے وہ زلت میں زیادتی فرمائے گا اللہ اللہ وہ زلیل ہوں گے لوگ اور فرمایا جو مال کی وجہ سے راگب ہوتا ہے تو اس کے اندر فقر زیادہ ہوگا اللہ اللہ فقر کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا اور جو شخص اس لیے نکاح کرے حدیث میں فرمایا کہ ادھر ادھر نگاہ نہیں کرے گا اور وہ پاک دامنی حاصل ہوگی صلح رحمی کرے گا تو اللہ تعالی اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت پیدا فرما دے گا سبحان اللہ دیکھیں یہ ہمیں ترجیح مل گئی پریارٹی مل گئی کہ نکاح کرنے سے پہلے جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے اچھا یہ حضور اور اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں مائیں سن رہی ہیں تو مرد میں بھی پہلے دینداری کو ترجیح دی جائے گی کہ وہ دیکھا جائے گا دیکھیں بعض وقت ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے لڑکا مالدار ہے بڑی اچھی جوب پر ہے یا اسی طرح لڑکے والے لڑکی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے جناب بڑا جہیز لے کر آئے گی بڑے اچھے ہمیں پیسے ملیں گے لیکن زندگی پیسوں سے نہیں گزاری جاتی زندگی محبتوں سے گزاری جاتی ہے گھر جو ہے وہ شفقت پیار اور در گزر سے چلتے ہیں جس کے ایٹیٹیوٹ میں جس کی نیچر کے اندر جس کی زندگی میں نرمی نہیں ہے اور بڑا پیسے والا ہے وہ گھر ٹوٹتے ہم نے اور آپ سب نے دیکھے ہوں گے اسی طرح وہ عورت جو نماز نہیں پڑتی آج یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کماتا کتنا ہے لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حرام تو نہیں کماتا ذرا سوچئے اگر حرام کمانے والا ہے بڑا پیسے والا رشوت کا کاروبار کرنے والا ہے سوت کا کاروبار کرنے والا ہے ماد اللہ شراب کا کاروبار کرنے والا ہے پیسہ آپ کی بچی کو بڑا لا کر دے دے گا لیکن آپ کی بچی بھی حرام پر پلے گی اور آئندہ اس کی نسلیں بھی حرام کھائیں گی کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں اور بلکل اسی طرح لڑکی کو پسند کرتے وقت لڑکے والے سوچیں کہ اگر وہ خود نماز نہیں پڑتی تو میرے بچے کیسے نماز پڑھیں گے اگر یہ خود جھوٹ بولتی ہے تو میری آنے والی نسلیں جھوٹی ہو جائیں گی کیوں کہ ماں کی آغوش ماں کی گود یہ پہلی تربیت گاہ ہے بہت پیاری حدیث ہم نے سنی ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے اور پیارے آقا کا کتنا پیارا فرمان تاکہ دین کی طرف ترجیح دی جائے آج ہم میں سے کون یہ چیک کرتا ہے کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں عبادت گزار ہے کہ نہیں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے آپ کی کالز ہمارے پاس جمع ہیں کچھ کالز لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے صرف سے میرا یہ سوال ہے کہ بچی جب بھائی ہو جائے تو اس کے پڑھائی کے پڑھنے کے جو اندین ہوتے ہیں اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہو چکی ہوتی اگر وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں حفظ بھی نہیں کر حرپاتی اور اس درانے کے بھائی بھی ہو جائے تو کیا تعلیم کے بغیر یہ اس پر نکاح کر دینا چاہیے یا تعلیم حاصل کر لے مکمل طور پر علمہ فاطلہ بان لے اس کے بعد نکاح کیا جائے یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جزاکم اللہ و خیر آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور محمد نعیم رضا اتاری روات شہر راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں ایک درالفتہ سے عرض ہے کہ سنا ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہو اس لڑکی کو مرد دیکھ سکتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو اگر دیکھنا ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے پھر ہنمائی فرما دیجئے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکی کی اجازت ہے یا نہیں تو لڑکی کے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے اجازت ہے کیا لڑکی کی ماں باپ کی اجازت سے بھی نکاح ہو جاتا ہے مولوی صاحب نے کیوں نہیں اجازت لی برائی مربانی مفتی صاحب کشمد نہیں پھولت شاہ رمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولوی صاحب نے کیوں اجازت نہیں لی اس کا بھی جواب لیں گے لیکن پہلا سوال تھا ابھی بچی بالغ ہو گئی لیکن اس کی پڑھائی جاری ہے اگر وہ درس نظامی کر رہی ہے حفظ کر رہی ہے تو کیا کوئی ایسی لیمیٹیشن ہے کہ بالگ ہوتے ہی شادی کر دینا ضروری ہے یا کچھ پڑھایا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب عورت کے لیے اس کے ہم پر اللہ رشتہ مل جاتا ہے تو اب تاخیر نہ کی جائے اور ہمارے اسلام میں اس کی ترغیب بھی یہی ہے کہ نکاح کے معاملے میں جو ہے وہ بلوگت کے بعد جلدی کی جائے ڈیلے نہ کیا جائے لیٹ نہ کیا جائے تاخیر بلا وجہ نہ کی جائے ٹھیک اب بسو کا جو اگر غلط مقاصد کے پیش نظر کسی وجہ سے تاخیر کا سبب منتے ہیں نکاح بلکل جو ہے وہ درست طریقے سے رشتہ بھی مل چکا ہے معاملات بھی ہیں کوئی رکاوٹ بھی بظاہر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو روکے رکھنا کسی بھی اور سباب ایسے جو ہے وہ دنیا بھی معاملات کے اوپر رکھنا تو اس کی بارال کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے ہمارے اسلام میں بلکہ اس کے برقس ہم نے آدیس ی طیبہ ایسی پڑھیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے بارہ سال کا ذکر بھی ہوا ہے اور اس کے باوجود نکاح نہ کیا جائے اور وہ کسی برائی میں پڑ جائے تو اس کا گناہ اس کے والد پر بھی ہوتا ہے اللہ 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 بلکل کر دینی چاہیے حفظ یا درست نظامی شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں بیٹے کے بارے میں بچے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا بیٹا ہو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے یعنی اولاد کے حقوق میں سے اس کا نام اچھا رکھے اس کو عدب سکھائے اور جب وہ بلوگت میں عمر میں ہو جائے تو اس سے نکاح کا احتمام کرے تو اگر ایسے معاملے میں اگر بیٹے کے تھے کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ہے گناہ اس پر تو ہوتا ہے لیکن والد پر بھی گناہ ہوتا ہے تو جو خامخواہ کسی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر کا سبب مرنے ہو تو یہ باتیں اگر جو ہے وہ پائی گئیں تو اس صورت میں گناہ لازم آئے گا چلیں یہ ماں والدین کے لئے بھی مدنی پھول احادیث کی روشنی میں آگیا کہ بچوں کا نکاح ڈیلے نہ کریں بہت زیادہ تاخیر نہ کریں بالک ہونے کے بعد جلد سے جلد اس فرض سے آپ سے بغدوش ہو جائیں تاکہ وہ بھی خیر و آفیت سے رہے اور گناہ والا کوئی معاملہ بھی نہ ہو ہاں اگر جیسے حفظ اور ہم نے درس نظامی کی مثال دی اسلامی بھائی نے تو بہت ساری ہمارے دامیات المدینہ لیل بنات میں اسی اسلامی بہنیں جو شادی کے بعد بھی درس نظامی جاری رکھتی ہیں حفظ کر لیتی ہیں تو وہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن بالک اگر ہو گئے ہیں تو جلد سے جلد اس فرض کو ادا کر دیا جائے اچھا یہ جملہ میں نے بھی کہا اس فرض کو ادا کر دیا جائے اور یہ کہا بھی جاتا ہے محمد نعیم رضا بھائی تھے کہ سنا ہے کہ نکاح جس سے کرنا ہو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بھی فرمایا تھا مرد اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے تو ایک تو وہ دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی کیا ملاقاتیں کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمایا کیا واقعی دیکھ سکتا ہے جی ہاں حدیث مبارکم اس کی رخصت جو ہے وہ موجود ہے خود حدیث میں ذکر آیا ہے کہ دیکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں معاشرے میں ظاہر ہے آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں معاملہ کچھ برقس ہے جس کا نکاح ہونا ہے وہ گھر پر رہے ہیں اور باقی ساری فیملی دیکھ رہی ہے وہاں پر باقی افراد جو ہے وہ جا رہے ہیں تو بس اوقات اس پہ لوگ زیادہ تانوں تشنی کرتے ہیں کہ جس کا نکاح ہونے والا ہے وہ نہیں دیکھے گا بعض مقصوص علاقوں میں تو بہت زیادہ شدت برتی جاتی ہے اس پہ کہ جس کا نکاح ہوگا بلپر نکاح بھی ہو چکا ہے رخصتی نہیں ہو رہی رخصتی ابھی کچھ جو ہے وہ تاخیر سے ہیں تو اس پر تو اتنی سختی ہے لیکن عام جو غیر محرم ہیں اور جن سے پردے کے آقام ہیں ان پہ جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ دولوں طرف کی بات ہے یعنی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی یہ دو طرح کے ہمارے ماحول ہیں ہمارے پاکستان میں بالخصوص بیرون ملک میں بھی ہوگا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بہت سختی کرتے ہیں کہ نکاح رشتہ اس کا لے کے جا رہے ہیں اس کو نہیں دکھائیں گے نکاح ہو گیا پھر بھی نہیں دکھائیں گے اب اس کے بعد جو ہوتا ہے ہوتا ہے اچھا ایک تو یہ سختی یہ بھی غلط ہے اس کی بھی آوازات فرمائیں گے اچھا کچھ لوگ اتنے زیادہ براؤڈ مائنڈڈ بن گئے اس حدیث پاک اور اس روایت کو لے کے کہ جناب شریعت میں اجازت ہے تو اب نکاح سے پہلے ان دونوں کو ساتھ بیٹھ کر کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہیے اور کچھ تھوڑی سی انڈسٹنڈنگ ہو جائے ایک دوسرے کو سمجھ لیں کیونکہ تو قرآن و حدیث میں اجازت دی گئی ہے اور اس کے بعد جناب نکاح کریں گے تو کچھ اس کی باؤنڈری بنا دیں ہمیں کہ کہاں تک اجازت ہے اس اجازت کو جو ہے وہ اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ وضاحت کر کے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ ایک اجنبی مرد اور عورت ہیں ان کا بھی کوئی نکاح کا تعلق نہیں ہے تو پڑھ دا ہے شریعت کی طرف سے اب شریعت نے کہیں اجازت دے دی کہ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اجازت اتنی ہے ان کا قطن یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے تعلقات بڑھائیں ان سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں باتیں کرنے لگ جائیں ان کا وہ نمبر لے لیں یہ میسیج کرتے رہے ہیں باتیں کرتے رہے ہیں تو یہ قطن اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو اور سخت بلا ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھومنے پھرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ہے کلچر جس میں اتنی رخستیں اور اجازتیں دیتے ہیں تو ایسے افراد وہ بھی گناہگار ہیں ان کے گھر والے بھی جو ہے وہ جو روکنے پر قادر ہیں وہ گناہگار ہیں جرمے برابر کے شریعے ہیں تو ان کو یہ بلکل اجازت نہیں دینی چاہیے اچھا یہ دیکھنے کی اجازت اور یہ واجب بھی نہیں ہے کہ دیکھنا ہی دیکھنا یہ بھی نہیں ہے کہ بس اوقات اپنے جیسے بہنوں کے ذریعے والدہ کے ذریعے اپنے گھر کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے امید ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا ایک سوال یہ تھا کہ نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کیا لڑکی کی طرف سے اجازت ہے موبائل میں تصویر اپنے بار رکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی صرف دیکھ کے باہا ورنہ پھر اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے بہت اچھا آپ نے فرمایا اب یہ تیسرا سوال تھا حضور کے نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکی کی اجازت ہے یہ سوال صحیح پوچھا انہوں نے اور بہت سے جگہوں پہ ایسے معاملے آتے ہیں تو ایسی تمام افراد کو مدنی چینل کے ناظرین کو اور ایسی فیملیوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ایک اقد نکاح ہے اور یہ شریح تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلط جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بس اوقات جو ہے وہ یہ اقد جو ہے وہ صحیح طرح تام جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا اور بس اوقات فضولی ہو جاتا ہے یعنی نکاح فضولی اسے ہم کہتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر ایک آپ کے بھی تیاربے میں آگا کہ قاضی صاحب جو بھی موران صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کچھ افراد گئے تو وہ تو بقیدہ اجازت لے لے اب وہ کہتے ہیں اجازت لی اجازت لینے کے بعد باہر آئے اور ان کو بولا اپنی کا پڑھا دیں اور وہاں سے اجازت وقالت اپنے لے لی اور ان کو آگے جو ہے وہ آگے دے دی تو یہ آگے خود جو ہے وہ اس طرح ان کو وقالت دینے کے مجاز نہیں ہے جبکہ اس کو آدمی کو اس طرح کی وقالت نہ ملی ہو اب یہ بہت ایک اہم مطلب ہے اہم مطلب ہے اہم مطلب ہے عموماً مامو جا کر یا کوئی جا کر یا بس حقات نکاح سے ایک دن پہلے وہ وقالت لی ہوتی اجازت لی ہوتی اب وہ مجلس نکاح میں جو ہے وہ قاضی صاحب کو کہایا تھا کہ آپ جو ہے مولان صاحب آپ کو اجازت تو یہ اس طرح اجازت دینے کے مجازے نہیں ہے جو اجازت لے کے آیا ہے اب وہ اگر اجازت واقعی ان کے لیے لے کے آیا ہے یا وقیل مطلب ایسا بنائے کہ کسی کو بھی یہ اجازت دے دیں تو یہ ایک الگ صورت ہے لیکن خاص کہ آپ کا پڑھا دیں آپ کا کر دیں نکاح وہ کہ ہاں کر دیں میرا نکاح تو یہ اس کو اجازت ملی ہے تو اب یہ آگے اس طرف نہیں جائی اس کو تھوڑا سا کلیر کرتے ہیں ناظرین کے لیے ناظرین یہ ذرا غور کیجئے گا ہمارے ہاں نوملی ہوتا یہ ہے کہ جو دلہن ہوتی ہے اس کے پاس رشتہ دار یا مولوی صاحب یا جو بھی کچھ ایک دو لوگ بعض اوقات جاتے ہیں عموماً تو رشتہ داری جاتے ہیں اور جا کر یہ اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض ہم کروا دیں آپ کی اجازت ہے اس لڑکی نے اجازت دے دی تو جو ہمارے دورفتہ علیہ السلام کے اسلام جس مدنی پھول کی طرف یا جس پوائنٹ کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے اجازت لی ہے دلہن سے اجازت تو اس نے لی ہے اور وہ اب جناب قادی صاحب کو جا کے کہتا ہے آپ پڑھا دیں نے کہا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کیا اس کے پاس اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ کسی اور کو اجازت دے دے یا اس کو صرف خود نکاح پڑھانے کی اجازت ملی تھی یہ ایک ایسا question mark ہے جو normally ہماری شادیوں میں اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے تو اب ذرا وضاحت فرمائیں کہ اجازت کس طرح لی جائے تاکہ یہ معاملہ اور دروس طریقہ کہ یہ جائیں اولاں بہتر یہی ہے کہ جو بھی قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے ان کا نام بھی لے جائیں تحریر کر لیں تو اور اچھی باتیں اور ان سے جا کر جن کا نکاح ہونا ہے ان سے یوں اجازت لے لی جائیں کہ فلان بنت فلان آپ کا نکاح جو ہے وہ اتنے حقمیر میں فلان بن فلان سے فلان قاضی صاحب یہ پڑھا دیں آپ اجازت دے دیں ان کو وقالت دے دیتی تو وہ کہیں کہ میں نے وقالت دی تو یوں درست ہو جائے گا یعنی ڈریکٹ ان کا نام ہی لے لیں قاضی صاحب کا نام اور اگر خود ہی وہ جا رہے ہیں جیسے اللہ کو ایسا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب خود جاتے ہیں تو انہوں نے خود ہی اپنے لئے وقالت لے لی اور وہاں جا کر ہجابوں قبول کر لیا تو یہ درست ہے اس میں تھوڑا سا ایک اور مسئلہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک دن شادی سے پہلے آگے بھی اجازت دینے کے مجاز ہمیں بنا دیں یعنی آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کا نکاح وقیل مطلق وقیل مطلق بنا دیں تو یہ تھوڑا سا میرے پیار اسلام میں سمجھنا ہوگا اور اس طرح اگر آپ اجازت لیں گے تو اچھا اب سوالات بڑے پیدا ہو گئے ہوں گے ذہن میں کہ یہ تو بھائی نئی بات آ گئی ہمارا نکاح تو ایسے ہوا ہی نہیں تھا وہ تو آکے کہہ دیا تھا کازی صاحب کو تو اب نکاح ہوا یا نہیں ہوا اس بارے میں بھی تو فرمائیں جی یہ جو اس طرح نکاح ہوتا نا یہ کہ جس کے لئے اجازت تھی اس نے نہیں دوسرے نپڑا دیا تو اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی نکاح فضولی یہ وہ فضول نہیں ہے کہ فضول گیا اس طرح نہیں اس کو نکاح فضولی ایک خاص استعلاح بول جاتا اب اس میں یہ ہے کہ جس کی طرف سے وہ فضولی ہوا ہے یعنی جس کا ازن اجازت شامل نہیں تھی وہ اگر اس پر رضا مند ہیں جیسے ہمارے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی چاہے تو اب رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں تو گویا کہ اس نے اپنے عمل سے اس نکاح کو نافذ کر دیا ہے تو وہ نکاح درست دے لیکن ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں کہ بعد میں خود ہی یہ درست ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نکاح فضولی اس طرح جو ہوا ہے اب وہ اس کو خبر ملے اور وہ رد کر دے کہ مجھے قبول نہیں ہے منظور نہیں ہے تو وہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اپشن جو لکی کے پاس آجا ہے امیلن یہ ہے کہ صورت پہلے ہی شروع سے ہی اس کا خیار رکھا جائے اور خیار رکھتے ہوئے جو یہ شریع طریقہ ہے اس کے مطابق ہی وہ اجازت دے جائے گا میرے پیارے مہترم اسلامی بھائیوں اور مدریسنل کے ناظرین ہمارے گھروں میں جب نکاح کا یہ موقع آتا ہے شادی کی تقریب آتی ہے تو کئی مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے لیکن تیاری کن چیزوں کی ہوتی ہے کپڑے کون سے بنانا ہے ہال کون سا بک کرنا ہے کھانا کیا پکے گا مہمانوں کی کیا لسٹ ہوگی کس کس کو دعوت دینی ہے کس کو بلانا ہے سارے انتظامات مہینوں پہلے شروع ہوتے ہیں یہ شرعی آکام کون سیکھے گا کس نے وقالت لینی ہے کس طرح وقالت لینی ہے بیوی کے کیا آکام ہے کیا وہ شہر نے پڑے شہر کے کیا آکام ہے کیا وہ ہونے والی زوجہ نے پڑے خاندان کو کس طرح ایک دوسرے سے غیبت اور بری باتوں سے بچنا ہے اس کا علم کون اس کی تیاری کون کرتا ہے یعنی کس قدر علم دین سے دوری ہے ہم سنتے چلے جا رہے ہیں کہ کتنی اہم باتیں ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے ان باتوں کا پتا نہیں ہاں ہم سے یہ پوچھ لیجئے کہ آج کل کپڑے کون سے سیئے ہیں دولے نے کیا پہننا ہے دوسرے دن کیا پہننا ہے برائے کرم یہ ان سلسلوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں اور ایک بڑی پیاری سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے یہاں حاضرین موجود ہیں ان سے بھی کچھ سوالات لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد رضا تاری جامعات المدینہ فیضان مدینہ سے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ معاشرے میں شادی سے پہلے منگنے کی جاتی ہے شریعت میں اس کی شریع حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس میں اضافہ ایک اور کر دیتا ہوں منگنی سے پہلے ہمارے یہاں تو ایک بات پکی بھی کی جاتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے اب ان کی منگنی نہیں ہوئی ابھی بات پکی ہوئی ہے پھر کیا ہوگا پھر منگنی ہوگی اور اس کے بعد شادی ہوگی تو اب یہ ذرا بتائیں آپ تو نکاح پر لے جا رہے تھے نکاح کے مسائل یہ منگنی اور یہ بات پکی یہ کیا ہے دیکھیں منگنی بات پکی مختلف آپ جتنی رسمیں مزید بڑھاتے ہیں جاں بڑھتی جائیں گی اصل یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ ہے ایک طرح کا وعدہ نکاح ہے کہ بات پکی میں یہ ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے تہہ کر لیا ہے تو اس کی شریع حیثیت ہے کہ یہ وعدہ نکاح ہو چکا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ بلا اجازت شریع اس کو جو ہے نہ توڑا جائے یہاں ایک اور بات ارز کرتا ہوں کہ بات جب پکی ہوئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ نکاح پکا ہو گیا نہیں ابھی نکاح کا نہیں معاملہ ہے اب وہ میاں بیوی نہیں ہے اجنبی ہیں اجنبی مرد ہیں وہ اجنبیہ عورت ہیں تو ان کے درمیان منگنی کے بعد پردہ حائل ہے پردے کے حکام اپنی جگہ برقرار رہیں گے یہ گفتگو باتچیت ان کو جو ہے وہ اسے سب معاملات سے جو ہے وہ بچنے کا حقہ گفتگو اور باتچیت سے آپ نے بتا دیا پردے کا بھی بتا دیا لیکن انگوٹی وغیرہ پہنا سکتے ہیں نہیں بلکل جائز نہیں اس کے لئے بھی غیر معرمہ ہے اس کی زوجہ بھی نہیں ہے تو بلکل ہاتھ نہیں پکڑ سکتی نہ یہ پکڑ سکتے ہیں نہ انگوٹی پہنا سکتے ہیں اور ایسے والدین بھی شرن گناہگار ہوں گے جو اس کام پر خوشی اور راضی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب معاملات اچھا منگنی میں چلیں آپ نے بتایا کہ پردہ بھی ہے یہ تو بہت سارے آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن چلیں ریمائنڈر آ گیا کہ بے پردگی نہیں کرنی لڑکا اور لڑکی مل بھی نہیں سکتے بات بھی نہیں کر سکتے ایک ساتھ سٹیج پر بٹھا کر نہ جانے کتنی رسمیں ایک دوسرے کو ہار پنائے جاتے ہیں کیک کھلایا جاتا ہے انگوٹی پنائی جاتی ہے وہ سارے ناجائز و حرام ہیں اس کو آرگنائز کرنے والے اس پر خوش ہونے والے اس جرم میں برابر کے شریک ہو گئے توبہ کر لیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور آئندہ جن کا ہونے والا ہے وہ نیت کر لیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عزواجل اچھا اب یہ تو ہو گیا اب انگوٹی پہنائی نہیں انگوٹی بھیج دی تو اب سسرال والوں نے ڈائمنڈ والی سونے کی انگوٹی لڑکے کے لیے بھیجی ہے تو وہ پہن سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں سونا تو مرد پر جو ہے وہ حرام ہے خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے جو ہے وہ ہاتھوں میں سونا اور ریشم اور فرما ہے میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں جو ہے یہ حرام ہیں لہذا سونا بھلے انہوں نے اس طرح بھیجا ہے تو مرد نہیں پہن سکتا اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے پہننے کی اجازت نہیں پہننے کی بالکل اجازت نہیں یہ بھی پتہ چل گیا چلتے ہیں ایک اور اسلامی بیسے دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے ہم سے اسلامی بیسے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شریف ہے اور میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نکاح کے لیے ریجسٹر ہونا ضروری ہے یا نہیں اس پر انمائی فرما دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ایک طریقہ تو بیان کیا کہ اس طرح وقالت لی جائے گی یہ جابو قبول ہوتا ہے لیکن یہ جو ریجسٹرار ہوتا ہے ریجسٹرڈ نکاح کروانا یہ ضروری ہے شریع طور پر جو ہے وہ کئی معاملات یعنی بعض جو ہم نے سمپل طریقہ بتایا وہ صرف عقد نکاح کے حوالے سے کئی اس کے جو ہے وہ مستحبات کو اور دیگر معاملات کو بیان فرمایا گیا ہے جیسے اس میں خطبے کا ہونا نکاح بہتر ہے مسجد کے اندر نکاح کا معاملہ ہو اور دیگر جو ہیں وہ معاملات کا خیار رکھنا جو یہ ریجسٹرڈ ہونا یا کاغذہ تیار کنا کانونی کاروائی ہے بلکل ممانت چھرن چکے اس کی نہیں ہے کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کئی معاملات اسی پر منحصر ہوں گے اچھے لیکن کرنی چاہیے بہتر ہے ایک لکھیوی چیز ہے پروف ہے سمجھ آتا ہے لیکن اگر کسی نے نکاح کیا اور ایسا کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے اس کے پاس تو پھر نکاح تو ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا شرن اس کے چکے یہ لازم نہیں ہے اور نہ ہی نکاح کی شرائط میں سے کہ یہ فارم ہونا ضروری ہے امید ہے یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا چلتے ہیں ہم کالز کی طرف دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم بارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمر محمود اطاری زلہ جہلم سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ٹیلی فونک نکاح جیاز ہے یا نہیں ٹیلی فونک نکاح انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو میرے نام ہم مشکی ہیں میں شاہاللہ زلہ بکھر سے بول رہا ہوں صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہی ہے کہ میرا جواں بیٹا ہے میں نے اس کو شادی کے کہا تو وہ انکار کرتا ہے فلحار اگر وہ انکار کرتا ہے تو کیا ابھی مجھ پہ یہ صاحب نے اس کا گناہ اس کے والد پر بھی ہوگا صحیح داروں گا ای فرما دیں حضاب ممہ خیرن فکار کی آمین آمین بہت شکریہ آپ سب کا آپ نے کال کیا مرحبہ کہتے ہیں اپنے سلسلے میں ایک سوال تھا جوان بیٹے کو میں نے تو کہہ دیا شادی کرنے کا وہ نہیں کرتا تو اب مجھ تو گناہ نہیں ملے گا بالکل ان کو گناہ نہیں ملے گا جبکہ ان کی طرح سے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے اور صورت میں وہ خود ہی کیونکہ یہاں پہ اس حدیث کے تاہت ہی مرات میں مفتی حمد یارخ نیمی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ قسم گناہ جو فیل کیا ہے وہ تو اس کو ویسے ہی ملنا ہے اس کو ہی ملے گا اور والد کے سر پہ کیوں جا رہا ہے کہ وہ اس میں سبب بنایا ہے تاخیر کا یہ بہت اچھی وضاعت آپ نے کر دی میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں چلو بھئی اب تو یہ ماں باپ کی طرف گناہ جائے گا انہوں نے ڈیلے کی ہماری شادی اب ہم گناہ کر لیتے تو آپ نے فرمایا گناہ ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے ملنا ہے ان کو جو وہ معاملہ کریں گے چاہے والدین بلفرض کسی کے نہیں بھی کر رہے ہو اور وہ شامل بھی ہوں اس میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم بری ہو ذمہ اس معاملے میں ان کو گناہ ملے گا ان کو بھی گناہ ملے گا اور اس میں اس صورتحال میں تو والد صاحب کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ان کی رضا مندی ہے ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے شہر کئی اور ہے لڑکی کسی اور شہر میں رہنے والی کسی اور ملک میں ہے تو نکاح ہو جائے گا ٹیلی فون انٹرنیٹ اور دیگر معاملات دیکھیں نکاح کے لیے کہ اجابو قبول کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضرور ہے ٹھیک ہے اب کوئی آدمی اگرچہ وہاں پہ کتنے گواہ لے کے بیٹھا ہو اور یہ لڑکی جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں اور اس طرح وہاں بھی مجلس سے بلے نکاح قائم کی اور یہاں بھی قائم کی اور فون پہ ہی جابو قبول اس طرح ہو رہا ہے نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا اس طرح اب بسوہ کا تیسہ خاص کوئی مجبوری لائک ہو جاتی ہے اور اس مجبوری کے پیشن رذر آدمی یہ نکاح کرنا چاہتا ہے بیرون ملک میں کہیں بھی ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو طریقہ رشاد فرمایا کہ جو اس مجلس نکاح میں حاضر نہ ہو جائے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو وہ اس مجلس میں جو موجود افرادیں ان میں سے کسی کو اپنے نکاح کی وقالت دے دیں وہ ان کو اپنے نکاح کی وقالت دے دیں اب جو جس کو وقالت وہ انہوں نے دی ہے تو وہ اس مجلس میں اپنے اس موکل کی طرف سے یا موکلہ کی طرف سے مرد اور جس نے وقالت دی اس کی طرف سے اس نکاح کو جو ہے وہاں پر اجاب و قبول کا سلسلہ ہو جائے تو یہ نکاح شرن بلکل درست اور مناقض مانا چاہے گا یعنی یہ تو بڑا آسان آپ نے کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لڑکا ایک اور ملک میں ہے لڑکی کسی اور ملک میں اس مجلس میں اور وہ اس کی طرف سے اس لڑکے سے اجاب و قبول کروالے تو یہ نکاح ہو جائے اچھا یہ جو وقالت دی جائے گی یہ تو ٹیلی فون پر دی جا سکتی ہے ٹیلی فون پر وقالت دینا یہ منا نہیں ہے یہ منا نہیں ہے ٹھیک ہے اجاب و قبول جو ہے اجاب و قبول کے لئے ظہر ہے پھر وہ وہاں اجاب کریں گے یہ یہاں بیٹھے ہوئے تو ان کی مجلس ایک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک مجلس ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو وقیل اس کی طرف سے وقیل بن کے یہاں پہ وہ معاملہ کریں گے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس آدمی نے خود بیٹھ کے یہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سارے افعال جو جس کی وقالت اس کو دیگی وہ اسی کی طرف لوٹتیں گے تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ ٹیلی فون کی نکاح ہوا یہ ٹیلی فون کی نکاح نہیں ہوا یہ ٹیلی فونک وقالت ہوئی اور نکاح درست نہیں کرتا کتنی پیاری بات ہے میرے پیار اسلام یہاں میں اپنے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا نوملی ہم کہتے ہیں کہ یہ منع کر دیا جاتا ہے بڑی سٹرکنس ہے اور جناب بڑا سختی ہوتی ہے بعض وقت علماء کرام کی طرف سے تو دیکھیں علم سے دوری کی بنا پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اب آپ نے سرے ایک کی جملہ سننا کہ ٹیلی فونک سے نکاح نہیں ہو سکتا بندہ کہے دو مختلف شہروں میں یا بلکوں میں رہنے والے کیسے نکاح کریں تو کتنا آسان سالیوشن سامنے آگیا بات وہی ہے علماء سے مربوط بندہ رہے علم دین سیکھے تو ایک تھوڑی سی تبدیلی کر کے بات بھی درست ہو جائے گی جائز بھی ہو جائے گی اور ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے تو علم دین کی واقعی بہت زیادہ اہمیت ہے کال سے پہلے یہاں میں حضور ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا ایک تو ٹیلی فونک نکاح ایک مجلس نہیں ہے انٹرنیٹ پر نکاح آپ نے فرما ہے لیکن ایک بعض وقت آج کل ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے بلکل سامنے وہ بھی بیٹھے ہیں جیسے سکرین پر وہ بھی نظر آ رہے ہیں ہم بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کو بھی ایک مجلس نہیں گئے ایک مجلس اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ سامنے نظر بھی آ رہے ہیں بات بھی ہو رہی ہے سامنے سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں تو یہ ایک مجلس نہیں ایک مجلس نہیں ہے ٹھیک ہے کرنا وہی چاہیے جو آپ نے اس کو طریقہ کار بتا دے ٹھیک ہے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم وہ اس مجلس کو بلے اپنے طور پر ملازہ کر رہے ہیں سب چیزیں اپنی دیکھ رہے ہیں دوسرے بیرون ملک میں بیٹھ کے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے سب معاملات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ممانت نہیں ہے اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں کالز کی طرف صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صلو اللہ تاریح عرض کر رہا ہوں حدید دارالفتہ علی سنت کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اس میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ دلن کے پاس جو وکیل جاتے ہیں تو وہ خاضی صاحب یا مولوی صاحب کے لیے اجازت لے کر آئیں اب یہ انڈرسٹوڈ ہے دلن کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے مامو یا چچا یا والد خود نکاح نہیں پڑھائیں گے خاضی صاحب یا مولوی صاحب پڑھائیں گے اور مامو کو بھی یا جو بھی وکیل جاتا اس کو بھی پتا ہے تو وہ اجازت لے کے آ جاتے ہیں تو کیا ان الفاظ کے پاس اجازت لینا ضروری ہے کہ مولوی صاحب پڑھائیں گے یہ انڈرسٹوڈ ہے تو اس میں یہ نکاح ضرورت ہو جائے گا اس میں کانڈی دہنمائی صاحب ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زفراللہ بھائی تھے اور بڑا انٹرسٹین کوئسچن تھا کہ انڈرسٹوڈ تو ہوتا ہے دلن کو کیا پتا ہی ہوتا ہے میرے اببہ تو نکاح نہیں پڑھائیں گے میرا جا کے انہوں نے کسی قاضی صاحب کو ہی بتانا ہے تو پھر یہ انڈرسٹوڈ نہیں چل جائے گا نہیں اس میں اجازت ہی لی جائے یا تو نام لے کر یا وکیل مطلق نام لے کر ہی اور کیونکہ یہی صدر شریعہ لہرہم نے بارشیت میں اس کو لکھا ہے کہ اجازت ہی لی جائے بلکہ دوسرے طریقے کو غلط ہی فرمایا ایک سوال یہ ہے کہ اچھی بات ہے سمجھایا بھی یہی جاتا ہے والدین کی رضا کے ساتھ ہی ان کی رضا مندی سے ہی شادی کی جائے لیکن کیا ان کی رضا مندی ان کا راضی ہونا ضروری ہے یا لڑکا اور لڑکی یہ دونوں راضی ہیں شادی کر سکتے ہیں دیکھ اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ والدین کی اتباع فرما برداری میں رہتے ہوئے یہ کام کریں اور والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بھی جذبات اور ان کے معاملات کا بھی احترام کریں اور ان کا بھی خیار رکھیں تو نہ اس طرح کا کلی بلکل اجازت ہے کہ جہاں والدین چاہیں چاہے اولاد بلکل وہاں راضی نہیں ہیں اور بس وقت ایسا کہ شریح بھی تقاضے ایسے ہوں کہ اس نکاح میں ممانت کے اب والدین کہے کہ وہاں بھی کرو تو اس پر لازم نہیں کہ وہ یہ بات مانتے ہیں وہی نکاح کرے یعنی بس وقت شریح مسائل بھی اس میں آتے ہیں کہ جس کی وقت سے وہاں نکاح کرنا درست نہیں ہے اس کا تو اس طرح کے معاملات آئیں اور نہ اولاد کو بلکل ایسی اجازت کہ یہ والدین کا دل دکھا کر اپنی مرضی جو ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ والدین عموماً اولاد کے بارے میں برا کبھی نہیں وہ یہ چاہتے کہ برای ہو اولاد کا نقصان نہیں کرنا چاہتے جو سوچتے ہیں تقریباً وہ اس کی بہتری کے لیے اس کے مستقبل کے آسانی کے لیے اور معاملات کا تیربہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں کئی ایسی نظیریں ان کے سامنے آئی ہوتی ہیں معاملات آئی ہوتے ہیں تو والدین عموماً خیر خائی بھلائی اور اس طرح کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتے ہیں لیکن چونکہ نوجوان نسل عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں بعض تعلقات اپنے اس طرح کے ناجائز معاملات جو ہیں وہ قائم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے روابی تیسے ناجائز ہو گئے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ والدین کی بات نہ مانی جائے اور خود ہی اپنی مرضی سے معاملہ کیا جائے بعض تو ایسی صورتیں جن میں نکاح مناقید نہیں ہوتا بعض ایسی بھی صورتیں آتی ہیں کہ والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح کیا جائے تو وہ مناقید نہیں ہوتا اس میں بھی ایسی صورتیں ہیں جو کف کے معاملات ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے ہم تو بعض ایسی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جس میں فی نفسی ہم کہیں گے کہ نکاح مناقید ہو چکا ہے لیکن اس کو والدین کی دل دکھا اس میں پریشان کیا تو اس کی وجہ سے یہ کام اس نے گناہ کا کام کیا اور بچے بھی اپنے والدین کا عدب و احترام کریں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے کہہ دیا وہ آخری ہے وہ ڈیڈ لائن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو دونوں طرف احترام اور محبت کی بات ہو اور جس طرح ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں نے بتایا کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ ہمیں اس فلیکسیبلیٹی اپنے اندر رکھنی ہوگی ورنہ بعض اوقات گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے مدی چل کے ناظرین سے حرص کروں گا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے تو ہم اگر ان کی رضا کی خاطر اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی حاصل کریں گے چلتے ہیں کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ابوا ستاری قادری ہے میں ذلہ چاغی دالبنی مروچستان سے بول رہا ہوں اور میرا سوال سے مدینہ یہ ہے کہ ہمارے یاں ایسا ہوتا ہے کہ جو منگنی کی رسم ہوتی ہے اس راقت اجاب قبول ہوتی ہے اور اکی مہر ادا کرنے کے بعد پھر تجزیدی نکاح کرتے پھر رخصتی ہوتی ہے اس کے بارے میں دارالابطہ اہل سنت سے شرعی علمائی پرائم کیجئے چاغی سے محمد ابوا ستاری مرحبہ کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب رسم ہے منگنی کی رات ہی جابو قبول ہو جاتا ہے حق مہر بھی دے دیا جاتا ہے پھر تجزیدے نکاح ہوتا ہے پھر رخصتی ہوتی ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کوئی حرچ نہیں ہے اگر کوئی منگنی کی ہی رسم میں اپنا اتنی بات پکی ہوگی نکاح منعکی دو جائے تو ٹھیک ہے یہ پھر منگنی نہ رہی ہے یہ پھر نکاح منعکی دو گیا وہ اوپر طریقے سے بقاعدہ نکاح کر لیتے ہیں تو اب سامنے معاملہ جو ہے وہ درست ہے اچھا کچھ لوگ منگنی کی جگہ نکاح کر لیتے ہیں آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جناب منگنی کریں گے تو اب لڑکا لڑکی کو باتچیت کرنے سے تو روک نہیں سکیں گے تو ان کا نکاح ہی کر دو تاکہ یہ گناہگار نہ ہو تو پہلا تو یہ کرنا کیسا اور پھر اس کے بعد اب نکاح ہو گیا لیکن چونکہ اب سب کو نہیں بتایا نکاح ہوا ہے تو اب وہ نکاح کے لیے ایک باقاعدہ تقریب دوبارہ مقرر ہوگی جب ان کی رخصتی کا وقت آئے گا اور اس میں ایک تجدید نکاح کہلیں یا دوبارہ نکاح کہلیں وہ ہوگا تو اس پورے کام کو آپ کیا فرماتے ہیں جائز ہے کوئی ممانت نہیں ہے جبکہ پورے جو ہے وہ سب کے رضا مندی کے ساتھ معاملات یہ ہو جائیں اور اس میں پہلے اگر منگنی کی ہی رسم میں یا منگنی کی ہی معاملے میں اگر نکاح مناقید ہو جاتا ہے بعض میں سارے مہمان ہوتے ہیں اس وقت تجدیدیں نکاح کر رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ان کے لئے دن کے سامنے دوبارہ تجدید نکاح ہوتا ہے کوئی مزائقہ اس میں نہیں ہے لیکن یہ نکاح پہ نکاح نہیں ہے بعض ہمارے سمجھے یہ نکاح پہ نکاح ہو گیا تو جو نکاح پہ نکاح حرام ہے اس کا مطلب کہ اس منکوحہ عورت نکاح شدہ عورت کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا ہے اچھا اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اپنے شوہر سے تو بلکہ اس کی تو ترغیب ہے رخستی ہونے کے بعد بھی تو ہم کہتے ہیں تجدید نکاح کا کتنا باپا فرماتے ہیں تو یہ تجدید نکاح ہے کیا اور یہ کیا بار بار کرنا چاہیے تجدید نکاح کے بارے میں کیونکہ بعض اکات اس کے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی میسے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور شرن اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تجدید نکاح کے معاملات اور بعض اوقات تجدید نکاح بطور احتیاط کے پیشے نظر کیا جاتا ہے تو کوئی مزائقہ نہیں اگر احتیاط کے پیشے نظر مہینے میں ایک دفعہ تجدید نکاح کا معاملہ ہو جائے تو پھر یہ سارا ہال بک کرانا پڑے گا اسی کوئی حاجت نہیں نہ ہال کی حاجت ہے نہ اس میں قاضی صاحب کی حاجت ہے نہ فارم کی حاجت ہے نہ کسی اور چیز کی حاجت ہے حاجت اس میں جو شریعت اقاضے ہیں اور وہ ہے کہ اجابو قبول ہو اور اجابو قبول کے وقت دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد بالک اور دو مسلمان عورتیں وہ اس اجابو قبول کو سنیں میاں بی بی خود بھی آپس میں اجابو گول اس نے کہا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا تو وہ قبول کیا میں نے دو گواں کیوں ہم رہے نکاح ہو جائے گا اچھا اس میں حق مہر دینا ہوگا حق مہر ایک تو ہے ایسے ہی احتیاطن کر رہے ہیں تو اس میں لازم نہیں ہوتا اور جس میں کسی وجہ سے نکاح بقیدہ ٹوٹ گیا ہو جیسے ہم اکثر کفریہ حوالے سے سنتے رہتے ہیں تو اس میں پھر حق مہر بھی دینا ہوگا حق مہر کتنا ہونا چاہیے کم از کم اس کی لیمٹیشنز کیا ہے حق مہر کی کم از کم مقدار یہ ہماری شریعت نے بیان فرمائی ہے کہ اس سے کم نہیں ہے نیچے نہیں ہے اور وہ ارشاد فرمایا کہ دس دیرم سے کم مہر نہیں ہے اب کتنا رکھنا چاہیے جتنا مرزی رکھنا ہے دس دیرم کون سے والے ہیں دس دیرم اس سے وزن جو دو تولے ساڑھے ساتھ ماشے چاندی اس کی یہ رکم بنے گی چاہے اتنی چاندی دے دے چاہے اتنی رکم یہ کم از کم مقدار دو تولے ساڑھے ساڑھے تین ہزار کے قریب ہو جائے گی ٹھیک ہے پاکستان میں ٹھیک ہے وہ ہر ملک کا پھر اپنا ریٹ بغیرہ بچ رکھتا ہے دو تولے ساڑھے ساتھ ماشے چاندی یہ فگر یاد رکھا جائے اور اس سے زیادہ کتنا ہو جتنا مرزی رکھنا چاہے لیکن یہ بات ضروری ہے آکدین کی رضا مندی نیت ادائیگی کی ہو ٹھیک ہے کیونکہ ایسا تصور بنا لینا کہ وہ ہمارے ہاں دونوں طرح پائے جاتے ہیں لڑکی والے کہتے ہیں ڈیمارڈ اتنی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو اس میں حالانکہ ساہل شادی اسے اچھی اور پسندیدہ نکاح اس کو کہا گیا ہے جس میں یہ اخراجات کے معاملات کم ہوں کمی کی طرف ہوں اور مہر کے لئے یہ ارشاد فرما ہے بہترین مہر وہ ہے کہ جس کو ادا کرنا اس پر بہت آسان ہو ساہل ہو ساہل طریقے دیں تو یہ بھی بقاعدہ ہے کہ پورا طریقہ ہے یعنی اس کو بھی مقرر کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس دو چار بیٹھیں اور جو کہہ دیا بس وہی نافذ ہے شور کو دینا ہے اس پر ایک حق میں لازم ہو جاتا ہے یہ کرز کے زمرے میں ہے ٹھیک ہے تو یہ دینا اس پر لازمی ہوتا ہے تو اس لئے جب رکھ رہے ہوں تو اس وقت گورو فکر کر رہے ہیں اور یہ تصور بہت غلط ہے بہت غلط تصور ہے کہ جتنا لڑکی والے بول رہے ہیں رکھ دو ہم نے کون سا دینا ہے یہ تصور بہت غلط ہے یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص محر اس نیت سے مقرر کرنے دیتا ہے کہ دینا نہیں ہے تو وہ آدمی بدکاری کرنے والوں کی صف میں اٹھایا جائے جسے آدمی کی ارادے اور نیتیں ہیں یعنی دونوں طرف سوچنا ہوگا لڑکی والے یہ سوچے اتنا حق محر رکھ دو وہ بھی دیچے ہی دبا رہے ہر وقت وہ بھی نیت غلط ہو گئی تو یہ دونوں ہیں ایسا جو حدیث میں فرمایا ہے بہترین جس کو ادا کرنا اس پر بہت آسان ہو اور اس کے لئے یہی ہے کہ کم از کم یہ مقدار ہے اب زیادہ زیادہ خود بیٹھ کر تہہ کر لیں جتنا بھی رکھنا چاہیں ہاں اس سے کم جو رکھتے ہیں وہ دروس نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستانی 32 روپے رکھ لیتے ہیں اس طرح کا معاملہ وہ دادہ کے زمانے سے محر چبا رہا ہے اس کی کوئی وہ اب بھی حقیقت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہی دو تولے ساڑھے ساتھ میشے چاندی کی یہی قیمت بنتی ہوں گے ہو سکتا ہے تو اب تو 32 روپے کی ایک کلو چینی بھی نہیں آئے گی تو آرکم محر نہیں مکنے گے ٹھیک ہے بہت کچھ ہم نے سیکھا آج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد برو تحریک جاری رہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل سلو علی الحبیب سلو علیہ اللہ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو